بلکہ میں یوں کہوں گا کہ خاجہ خاجگان خاجہ نغاب الدین اور خاجہ صوفی محمد اسلام علیہ رحمہ کی نشانی میرا اور آپ کا پیارا دل بر جانی حضور قبلہ خاجہ خاجگان خاجہ عشر محمود صاحب مدعظرالی ان کی پسندیدہ یہ نات ہے اور آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے کیا ہے ہے تیری نایات کا دیرہ میرے گھر میں ہے تیری نایات کا دیرہ میرے گھر میں یہ کس نے کہا تھا سیدنا صدیق اکبر آتا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق پہلے پہنچتے ہیں حضور شراط و شلام کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے ہیں دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا جھرمت لگا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اپنے گھر سے چلتے وقت یہ دل میں خیان لے کے جاتے ہیں کہ ہر دفعہ صدیق اکبر نمبر لے جاتے ہیں اس دفعہ میں نمبر لے کے جاؤں گا لیکن کیا دیکھتے ہیں کائنات بڑا عجیب نظارہ دیکھتی ہے آسمان سے فرشتے بھی سیدنا جبریل امین بھی وہی بھول کے کانٹیں لگائے ہوئے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے آقا پاک پوچھتے ہیں اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو کہتے ہیں میرے گھر میں سب تیرا ہے سب تیرا ہے کچھ بھول نہیں میرا میرے گھر میں کیونکہ درواز پہلے کا ہے تیرا اسم گھر میں اور آتا نہیں بھولے سے اندھیرہ میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرہ میرے گھر میں اور سوچوں میں تصور میں رہے پاک مدینہ یہ شیر میں نے اس وقت لکھا جب حضور کے بلا عمر شریف پر تفریف لے کر گئے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے دوست ہیں جو بیان کرتے ہیں حقایات اور اولیاء جو سابقون الولون گزر گئے ان کی کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں ایمان کے چمن میں بہارا جاتی ہے مگر میں یہ کہتا ہوں وہ تو وہ اولیاء اللہ جو رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں اس دور میں بھی کوئی ایسا ولی موجود ہے جو وہ شانے وہ ولی جو رکھتے تھے آج بھی موجود ہو تو کتابوں کو چھوڑ کر خطابوں کو چھوڑ کر ذرا نگاہوں کی طرف ادھر توجہ کر کے دیکھو میں سیدزادہ ہوں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو ہم نے کتابوں میں پڑا ہے وہ ان کی نگاہوں میں جا کر دیکھا ہے حضرت صاحب مدینہ تشریف لے گئے میں نے کہا حضور میرے ویزے کا مسئلہ ہے میں نہیں آسکتا حضور نے مجھے اس وقت فرمائے شاہ صاحب گبرانے گی اور یہ وہ ہیں لجبال پرید مطور دے نہیں جن جدیبا پھر دے آنو اور چاہوڑا جدیبا پھر دے آنو میں نے کہا حضور کیا فرماتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کہ جب روزہ رسول پھر گیا آقا کی بارگاہ میں گیا ہمیشہ عادت ہوتی تھی آپ کا معمول مبارک ہے کہ اپنے پیرو نشت کا پہلے سلام ارز کرتے ہیں لیکن اس دفعہ جب یہ گئے تو انہوں نے ترتیق بدل دی پہلے کا آقا میں نے وعدہ کیا ہے سیدزادے سے پہلے سیدزادے کا سلام پیش کرتا ہوں پھر اپنے مرشد اپاد کا سلام پیش کرتا ہوں اور ادھر سلام علیہ میں پیش کیا اور ادھر آقا نے جواب مجھے اسٹو کلپنٹ میں آ کر دے دیا یہ وہ علی ہے کہ جس کے گھر کی طرف اگر نگاہ کی جائے جس کے در کی طرف جایا جائے تو یہ وہ علی ہیں جو رسول کریم کے دردار تک پہنچاتے ہیں اور پھر اگر یہ کہے کہ رسول علماء تو یہ کہے کہ رسول علماء میں بری پتے کی بات کر رہا ہوں زندہ بات نگاہ پھر کر رہا ہوں نرائے تکبیر نرائے تکبیر نرائے نسال نرائے تکیر فیضہ حضورت حاجہ حاجگر دربار علیہ شاک پر شریف دربار علیہ سمیان شریف سمیان شریف جنرے جیئے جنرے جیئے سمیان جیئے اللہ 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 جنر جلال کوئی کہے رسول علماء حضرت سیدنا رسول علماء وہ ایسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کامل ولی گزرے جو ان سے ملتا تھا اسی رات اس کو رسول اللہ کا دیدار کرنا دیا کرتے تھے ارے آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو شاک پر کا وہ فیضان سلیان میں جب آیا اور سلیان اس نے بھی کہا سے آیا وہ فیضان حضرت سیدنا خاجہ خاجگا خاجہ نواپتین سے جب چلا حضرت خاجہ نواپتین کو خاجہ باسون کو حضرت سیدنا یہ تمام خطب و اقتاب یہ جتے بھی ہویا ہے ان کو فیضان کہا سے ملا حضرت سیدنا سلیمان فارسی کی بارگاہ سے ملا سیدنا سلیمان فارسی کو دیکھو وہ سیدنا میں وقت شدیق کی بارگاہ میں چھتے ہیں سیدنا سیدے میں اکبر سے دیکھو وہ فرماتے ہیں محام بھی ہزور کے ساتھا گار حرام میں بھی ہزور کے ساتھا لادینہ میں بھی حضور کے ساتھا قبر انفر میں مصطفیٰ پہلے گئے اور ادھر فیضان سے کہا سیدیگ یہ تو قبر ہے حشن میں بھی تمہوں ساتھ ہوں گا اللہ 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 یہ جو لائٹ پڑھ رہی ہے اس میں اگر کنٹ نہ ہو یہ الیکٹرون کی گردش نہ ہو یہ لائٹ روشن نہیں ہوتی کیا وجہ ہے آج اللہ ہو اللہ ہو ہم یہ کیوں کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ ادھر نظر ہے خبر ہے اور خبر جس کو ہو جائے اور علماء علماء ربانیشین اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے میں حضور کا فرمان دیتا ہوں میرے آقا نے فرمایا علماء علماء علم کی دو اقسام تودے اور مینے نہیں آقا نے بیان فرمائی علم اللسان و علم الجنام ایک زبان کا علم ہے بہت بڑی بات ہے جس پہ زبان کا علمی ہو گیا لفاظی آگئی اور بات تو وہی ہے الفاظ کے اندر اثر نہ ہو اور ادھر الفاظ بھی نہیں میں نے کئی بڑے بڑے مشایق سے سنا کہ خاجہ خاجگام خاجہ صوفی محمد اسلام تقریب نہیں کیا کرتے تھے بس نگاہ میں وہ تاثیر تھی دیکھنے والے کو ایک نظر دیکھنے تھے وہ دیکھنے والا آنکھوں سے آنکھیں چار کرتا تھا کالی کمی والے کا دیدار کیا کرتا تھا اور آج میں وہ خالص دور جو خاجہ خاجگام ہے میرے رسال میرے تحکیم میرے سیدنے صدیق اکبر میرے حضرین اللہی خالص دور مزان زور خاجہ خاجگام اور علیہ شاک پر شریف اللہ اللہ یہ جس کے درموس آپ سنتے ہیں جن کی کتابوں کے تذکرے آپ سنتے ہیں مسعوی مسعوی یہ کیا ہے یہ مسعوی اس وقت تک مسعوی نہ تھی جب تک کسی مردے کالوحال کی بارگاہ میں نہ پہنچا تھا یہ میں سوہو آیا مردِ کلندر آیا وہ صوفی ادا صفا آیا وہ عشق کا سمنتر پیا ہوا آیا بچے کھیل رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے آگر اچھا ان چیز است وَاِنْ کَالُوْ حَالَسْتْ اِنْ کَالَسْتْ تو نمی دانم یہ کال کی بات ہے تجھے خبر نہیں آدھی چھٹی ہوئی ریسیس ہوئی تن 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 گھرگنٹی بجی بچے ادھر گئے کتابیں اس وقت کلم سے لکھی جاتی تھی کچھی سیائی سے اٹھائیں اور وہ تختیوں دھونے والی ہوزی میں پھینک دیں اور پتا چلا بھاگے پیچھے آئے اور آپ کو مارنے لگے فرمایا مارو نہیں میں تب ہی جاتا ہوں چھلانگ لگا کر نکالا اور کہاں اور جب وہ چھارتے تھے ایسے اندر سے گرد اٹھتی تھی کہا یہ انہی چیز است فرمایا اِنْ کَالَسْ اِنْ حَالَسْتْ تجھے جب تک کال کی خبر سے حال میں جب آؤگے تو پھر یہ اللہ ہوں جب تم رب کی بارگاہ میں پیش کروگے تم ایک مرتبہ اللہ ہوں کہوگے رب تمہیں ستر مرتبہ لبے گیا عدوی کے طرح میں اسے بھکارے گا اور پھر مجھے ایک اور دوست نے کہا کہ وہ واقعہ دوبارہ سنائیے گا حضرت اس سے کتنا ضلوب جلے ہیں حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی آتا کے دروازے پر بجائے باتے تھے نا اور دکشمندیوں اور صوفیاء کا فیض لینے والے تمہیں کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں ہم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں اہلِ بیت قادم و احترام کرنے والے ہیں ان کے دامنِ کرم کو اپنے ساتھ محبت سے رکھنے والے ہیں سیدنا ضلوب جلین کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے آ کر کہا اور ضلوب جلین یہ مصطفیٰ کے دروازے پر کیا کرتا ہے تو آ کر یہ اللہ ہوں اللہ ہوں کیوں کرتا ہے یہ بات ہو رہی تھی مصطفیٰ خود باہر تشریف لے آئے کائنات میں اچھیم نظارہ دیکھا فرمایا عمر تجھے کیا خبر ہے یہ اللہ ہوں اللہ ہوں اکیلے نہیں کر رہا فرشتے بھی کر رہے ہیں تمام ملائکہ بھی اس کے ساتھ خود جبریلِ امین بھی اور میں بھی حجرے میں بیٹھا اسی کے ساتھ ذکر کر رہا تھا اللہ ہوں اللہ اور تو میں نے یہ اس حدہ کی معرفتِ صحابہ اٹھا کر دیکھئے یہاں کیا بھی ملتا ہے قسمت کے حسین یہ قسمت کے سکندر کائنات سے پردہ کر رہے ہیں واحد صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے یہ محبت اور شہادت نصیب ہوئی کہ آقا باک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بزن دیا خود جنازہ پڑھایا خود قبر میں لے کر گئے قبر پہ جب چلیں ڈال رہے تھے صحابہ کھڑے تھے ایک صحابی فرماتے میں دور تھا اور میں وہاں سے بقی کے اس کونے پہ تھا میں نے کہا کہ آج اس شان میں بقی کے اندر چراک کون سے جن رہے ہیں فرماتے میں پہنچا دیکھا مصطفیٰ کریم قبر میں اترے ہوئے ہیں اور اس وقت حضرت عمر فاروق فرما رہے تھے کاش ذنب جدین تیری جگہ میں ہوتا تجھ پر سیر ایس الوجدین عمر فاروق کے ماں باپ کو مان جائیں کہ آقا نے تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے پوچھا گئے اللہ اکبر چلیں یہ ماروں کا ٹائم آپ مجھے دے دیں کیونکہ میرے پاس چار منٹ میں ختم کرنا ہے تو محبت کے ساتھ سمات فرما یہ سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ چراک کہاں سے آگئے ہم نے یہ تو سنا ہے کہ مومن کی قبر وہ ایک جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے سرکار نے فرمایا ایک چرانگ اس کا ہے یہ کہتا تھا اللہ اور دوسرا چرانگ ہے تو یہ کہتا تھا اللہ تو وہ چرانگ روشن کر کے اپنی قبر کو دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم نے وہ نظارہ کروا دیا اور قبول والے آقا کے وہ پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جنہوں نے ساری کائنات میں سب سے پہلے میرے آقا سے جو فیضان حاصل کیا کوئی اس مقام کو کوئی اس مرتبے کو یہ تو دنیا ہے یہ تو دنیا ہے حضرت سیدہ کائنات اشارت فرماتی ہے میری اور آپ کی امہ جان حضرت امہ نومنیم سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا بہت خوبصورت رات ایک عجیب نظارہ تھا اور میں سہن میں تھی مصطفیٰ کریم تشریف لائے میری نظر ستاروں پر چلی گئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کے اندر آسمان پر یہ جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں اللہ اکبر سیدہ کائنات کا مقام دیکھو مصطفیٰ کریم کے علم پر ان کا کتنا ایمان تھا آج ساری کائنات جتنے گلیکسیز ہیں ساری بڑی بڑی مایکرو خرد بھی نے لگا کر آپ دیکھیں آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کون کتنے ستارے کتنے سیارے مزید دریافت ہوتی جا رہی ہیں لیکن آقا نے فرمایا یہ جتنے آسمان کے ستارے